اسلام علیکم کاشکر بھائیو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سونگے کاشکر بھائیو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں مکعی کے حوالے سے بہت سے کاشکر بھائیو کی جو مکعی ہے وہ گوب کی حالت پر آ چکی ہے ان کا جو اوپر والا حصہ جس کو ہم پھول یا سٹے والا حصہ بولتے ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو رہا ہے اور جو مکعی ہے اس کی جو گوب کی حالت ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور بہت سے کاشکر بھائیو کے سوالات یہ بھی ہیں کہ اب ہمیں گوب کی حالت کے اندر کیون سی خاتوں پر استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم لوگ ویڈیو کے اندر بات کریں گے کاشکر بھائیو اگر تو آپ نے ہماری اس چینل اپنے کے ساتھ پاس سبسکرائب نہیں کیا جندر جا سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ ہماری زیادہ کے مطلب کا ویڈیو ہے وہ آپ لوگ برواد دیکھ سکیں کاشکر بھائیو گوب کی حالت ایک انتہائی امپورٹنٹ اور اہم ترین حالت ہے پوری فصل کی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں یہ وہ محلے آ جاتا ہے جس محلے کے اوپر ہماری سو فیصد پیداوار کا انظہار ہوتا ہے ہم نے اپنی فصل کی بروتری کروالی گروت کروالی اس کے اندر مختلف قسم کی خادے استعمال کرنی تو اس کی اچھی گروت اچھی بروتری ہوگی لیکن ہم اس جنہ کے اوپر آ کے کچھ گلتیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو مقعی کی پیداوار ہے وہ کم آ جاتی ہے گلتیاں کیا ہیں جب پولینیشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کاشکر میں بہتی سی گلتیاں کرتے ہیں وہ گلتیاں کونسی ہیں وہ آگے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے چلیں اس ٹیج کے اوپر ہمیں کونسی خراب جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے سب سے پہلے اس ٹیج کے اوپر آپ کو جو جوریا کا استعمال ہے نسبتاً کم کر دینا چاہیے اس ٹیج کے اوپر جو سب سے زالہ چیز چاہیے ہوتی ہے پودے کو پو فار فورس یعنی کے ڈی اے پی اور پوٹاش یہ دو چیزیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ پودے کو چاہیے ہوتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو خادوں کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں بہت سے کاشکار بھائیوں نے تو خادیں استعمال ہی نہیں کی اگر وہ واقعہ ہی اچھی پیلاوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم از کم ایک بیگ ڈی اے پی ایک بیگ پوٹاش اگر آپ پوٹاش ایک بیگ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو لکوڈ پوٹاش جو ہے اس کا آپ استعمال کر لیں وہ آپ کو گوب کی حد کے اندر لازمان استعمال کرنی چاہیے اور جو یوریا ہے اس کا استعمال نسبتاً کم کر دیں اس وقت اس کا جو استعمال ہے وہ ہمارے لئے یہ تھوڑا سا نقصان کا باعث بھی بل سکتا ہے تو لہٰذا اس کا جو استعمال ہے اس کو آپ کو کم کر دیں اور یہاں پہ پوٹاش اور فارفورس کا جو استعمال ہے اس کو بڑھا دیں تا کہ جو آپ کا گوب کا مر رہا ہے وہ زالہ بہتر طریقے سے ہو سکے اور آپ ایک اچھی بیلوان حاصل کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کاشکر بھائی جو ہیں وہ کیا گلتیاں کرتے ہیں دیکھیں کاشکر بھائیو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو گرمی ہے وہ بہت زالہ پڑھ رہی ہے اور ٹمپریچر بہت زالہ ہو چکا ہے چالی سے آباو ٹمپریچر ہو جاتا ہے اس ٹمپریچر کے اوپر گلی کے اندر دانا پڑھنا ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے کوشش کریں کہ آپ اس وقت زمین کے اندر سے پانی خوشک نہ ہونے دیں جب آپ کا گوب کی حد جاری ہو گزری ہو پولینیشن کا عمل شروع ہو رہا ہو اس وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے پانی کو ختم نہیں ہونے دینا ہلکہ ہلکہ ایک دو اچھ جو پانی ہے وہ آپ نے اپنی فصل کے اندر ضرور کھڑا رکھ رہے ہیں اگر آپ اتنی مقدار کے اندر اتنی کونٹیٹی کے اندر پانی مجود رکھیں گے تب ہی آپ کی جو پولینیشن کا مرہ ہے وہ صحیح طرح سے ہو سکے گا اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کی جو پولینیشن کا مرہ ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو سکے اس کی وجہ سے آپ کی مقعی کی فصل کے اندر دانا نہیں بنے گا گلی کے اندر دانا نہیں بنے گا سٹا خالی رہ جائے گا اس کے جو دانے اگر بن بھی جائیں گے تو وہ چھوٹے رہ جائیں گے جس سے آپ کو ایک اچھی پیداوار حاصل نہیں ہو سکتی تو یہ وہ چند گلتیاں ہوتی ہیں جو کاشکر بھائی کرتے ہیں اپنی مقعی کی فصل کے اندر اگر آپ واقعہ ہی اچھی پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان باتوں کا ضرور کیا رکھئے گا پوٹاش فار فورس کا جو استعمال ہے وہ نسبتاً آپ نے زیادہ کر دینا ہے جوریا کا استعمال نسبتاً آپ نے کم کر دینا ہے اور پولینیشن اور گوب کی حال کے اندر زمین کے اندر آپ نے ایک ایک اینچ یا دو دو اینچ پانی کو لازمان کھڑا رکھنا ہے تا کہ اس کی جو گرمی ہے جو اس کا ٹمپریچر ہے وہ اس پانی کی وجہ سے مینٹین رہے زیادہ ہٹنگ نہ ہو اگر اوور ہٹنگ ہو گئی تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مقعی کی فصل کے اندر پولینیشن کا جو عمل ہے وہ نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کو پیداوار نہیں مر سکتی اور آپ کا نقصان ہے وہ ہو سکتا ہے آج کل کے دور کے اندر اگر فصل کا نقصان ہو جائے تو ذمیدار کے ہاتھ کچھ نہیں آتا وہ ایک پریشان اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کیونکہ اتنی مہنگی خواہ دیں استعمال کر کے اگر اس کو اتنی پیداوار نہ ملے جتنی اس نے سوچی ہوئی ہے یا جتنی کی اس کی توقع ہے تو وہ بہت زیادہ اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو امید ہے کاشکار بھئیو آپ کو ساری بات کی سمجھ آگی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی ہے تو چینل کو ضرور سبسکر کیجئے گا بہت سے کاشکار بھئی میرے ایسے ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جو میں آپ کو نیچے دکھا رہا ہوں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جس میں سے ستر پرسند سے عباس جو کاشکار بھئی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کرتے ویڈیو کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کریں کیجئے گا تاکہ میرا ہنسلا فضائی ہو سکے اور میں آپ کے لیے اچھی اچھی اور مزید ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دعا ہم یاد کیے گا